میں پیشاور خطیب نہیں نہ میں پیشاور مقرر ہوں میں دعائی ہوں اور دعائی اور مقرر پیشاور میں فرق ہے وہ ہر رول ایک نیا فسانہ نیا قصہ نئی کہانی سنائے گا ہمارے پاس کوئی نیا قصہ کوئی نئی کہانی کوئی نیا فسانہ نہیں ہمارے پاس وہی قرآن ہے وہی نبی کی سنت ہے وہی سیرت ہے وہی صحابہ کی زندگی ہے وہی خالد ابن ولید کی جرت ہے وہی ابو عبیدہ بن جرہ کی امانت ہے وہی قاسیہ کے شہدہ کی ہم وارث ہیں وہی ارموک میں میدان ہیں وہی سب کچھ ہمارے پاس ہے دعائی اور خطیب میں پیشاور میں فرق ہے وہ ہر رول ایک نیا قصہ سنائے گا دلچسپی برقرار رہے ڈیمانڈ برقرار رہے جبکہ دعائی قرآن سنائے حدیث سنائے فقہ کی گتیاں سلجائے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرے حالات زمانہ بیان کرے مظلوموں کے قصے سنائے یا سائنس اور فلسفے کی منطق کو سمجھائے لیکن اس کی تان جب آ کر ٹوٹتی ہے تو اس بات پر العظمت للہ بڑائی صرف اللہ کے لئے تو اس لیے ہماری بات میں نعرہ نہ لگایا کرو لگایا کرو تو اس انداز میں لگایا کرو کہ پتا چلے زندوں کا مجمع مردوں کا نہیں ہے ہماری ذات کا نہیں ایک کوئی مرد قلندر کھڑا ہو اللہ کی نام کا نعرہ لگائے اور پھر سارا مجمع ہاتھ بلند کر کے جواب اللہ 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 یہ قبرائی کا وہ نعرہ ہے جس نے آٹھ سال سے امریکہ کو نتھ ڈالی ہوئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے ہماری جماعتیں طاقتور ہیں اللہ کی قسم بکھر کے رہ گئی کچھ نہیں بچا کوئی سمجھتا ہے ہم طاقتور ہیں بڑی غلط فہمی میں ہے بہت بڑی غلط فہمی میں ہے ہمارے رب کا نام طاقتور ہے اس نام کا صدقہ ہے آٹھ سال سے نہتے لوگ لڑ رہے ہیں جی ہاں لا الہ الا اللہ نونا استا بولو امریکہ سن لے گا سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رحمت اللہ فرما رہے ہیں مفصرین کرام لکھتے ہیں کہ نبی نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو جہاد دیا گیا اب ذرا بات جذبات کی نہیں ہے سمجھنے کی غور سے سنو نبی نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو جہاد دیا گیا بولیں نبی نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو نبی کو جہاد دیا گیا حیران ہوتی ہے دنیا کہ جی وہ کیسے تو مفصرین کرام کو اللہ جزائے خیر دے علماء حق کی قبروں پر اللہ کروڑوں پر قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے جنہوں نے مسئلہ سمجھا دیا فرمایا سنو نوت علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی بدلہ اللہ نے لیا پوری قوم تباہ ہو گئی نوت علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی بدلہ اللہ نے لیا پوری قوم غرق ہو گئی جہاں شعب علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی بدلہ اللہ نے لیا پوری قوم فرشتے کی چیخ سے تباہ ہو گئی جہاں صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی صالح علیہ السلام کو بستی سے نکالنے لگے تو پوری قوم کا بدلہ صالح علیہ السلام کا بدلہ اللہ نے لیا پوری قوم غرق ہو کے رہ گئی آج تباہ ہوئے سمود تباہ ہوئے ساری قومیں تباہ ہو گئی جہاں تباہ برباد ہو گئی لیکن نبی رحمت کی جب باری آئی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب تاج رحمت رکھا جب تاج رسالت رکھا تو پھر فرمایا میرے نبی میرے محبوب اب قائدہ کلیہ تبدیل ہے پہلے میں اپنے نبیوں کے نافرمانوں کا بدلہ خود لہتا تھا پرباد کر کے رکھ دیتا تھا کسی منکر کو چھوڑتا نہیں تھا کوئی بچتا نہیں تھا تو نبی رحمت ہے اب تیرے شد کے تھوڑا سا زابطہ بدل رہا ہوں تیری عمت کو عزاز دے رہا ہوں پہلے میں اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پوری قوم کو غرق کرتا تھا فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجتا تھا اب سن تیری رحمت کی وجہ سے تیری محبوبیت کی وجہ سے تجھے بھی عزاز رحمت کا اور تیری عمت کو بھی عزاز اپنا سپائی ہونے کا چنانچہ اس سے پہلے تو منکروں کو عذاب میں فرشتوں کے لیے دیتا تھا اب قائدہ بدل گیا اب قائدہ کیا ہے قرآن کہتا اللہ انہیں ظلیل کرنا چاہتا ہے تمہاری مدد چاہتا ہے تمہارے دلوں کو شفا دینا چاہتا ہے تمہارے دلوں کا غصہ دور کرنا چاہتا ہے ہاں پہلے عذاب فرشتے دیتے تھے اب قائد فروں کے لیے عذاب نبی کی امتی دیں گے اب نبی کا امتی کافروں کے لیے عذاب ہے فرمایا فرشتے اب بھی آئیں گے لیکن تیرے امتی کے ماتحت بن کر آئیں گے جرنیل میرے محبوب تیرا امتی ہوگا اب جبریل اترے گا زمین پر لیکن وہ تیرے امتی کی کمان میں اترے گا تیرے امتی کی نسرت میں اترے گا اور نبی نبی رحمت کیوں ہے فرمایا لوت بستی سے نکلا تو فرمایا گیا پیچھے مر کر نہ دیکھنا پیچھے مر کر نہیں دیکھا بستی پوری اُلٹ کے رکھ دی گئی سالح علیہ السلام بستی سے نکلے فرشتے کی چیخ نے سب تحس محس کر کے رکھ دیا نوح علیہ السلام اس بستی سے نکلے کشتی میں سوار ہوئے ساری بستی غرق کر دی گئی فرمایا میرے محبوب تُو رحمت للعالمین ہے اس لیے بدلہ تیرے ہاتھوں میں دے دیا تجھے میں جہاد دے رہا ہوں تُو لڑتے رہنا یہ تجھے مکہ سے جس دن نکالیں گے اگر میں نے تجھے جہاد نہ دینا ہوتا یا جہاد نہ دیا ہوتا تو جس دن میرے لادلے تُو مکہ سے نکلا تھا میں مکہ والوں کو غرق کر کے رکھ دیتا لیکن میں نے جہاد دینا تھا چنانچہ بدر میں ابو جہل کی گردن کٹی اوہد میں گھوٹوار مکہ کی گردنیں کٹی تو خالد ابنے ولید کو اسلام کی توفیق مل گئی نبی رحمت تُو جہاد والا نبی تھا تیرے جہاد کے صدقے خالد کو سوچنے کا موقع ملا عمر بن عاز کو سوچنے کا موقع ملا اگر تُو نبی رحمت نہ ہوتا تجھے جہاد والا نبی نہ بناتا تجھے نبی الملاہم کا لقب نہ دیتا تجھے نبی اس سیف کو مکہ ربا مقام اور مرتبہ نہ دیتا تو ہوتا کیا تُو مکہ سے نکلتا میں پورے عرب کو تباہ کر کے رکھ دیتا میں پوری کائنات کو مٹا کے رکھ دیتا کیونکہ میں نے تو کائنات کو بنایا تیرے لیے تھا جس کائنات کے رہنے والوں نے جس دن تجھے مکہ سے نکالا تھا میں اسی دن اپنا عذاب بھیج دیتا لیکن اب میں نے عذاب کا اختیار تیرے ہاتھ میں دیا تھا کیوں کہ تُو نبی رحمت ہے اگر میں سب کو غرق کر دیتا تو پھر تیری رحمت کا جلوہ کہاں ہوتا تیری رحمت کا صدقہ تھا تجھے جہاد دیا گیا تو ہوت کے بعد خالد سیف اللہ بن گیا عمر بن آس فاتح مصر بن گیا ہاں سعید بن نبی وقیاس کو پر تیرے الفاظ مکلے کرمی آساد فدا کا وابی امی ہاں ہندہ جیسی عورت کو رضی اللہ عنہ کا لقب مل گیا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لقب سے رضی اللہ عنہ کے لقب سے مشرف ہو گیا جی ہاں فرمایا یہ نبی رحمت ہے کہ تیری رحمت کا صدقہ ہے کہ ابو سفیان کا گھر بھی جائے من بن گیا یہ تیری رحمت کا صدقہ ہے کہ مکہ کی ساڑھ ہزارہ بادی فتح مکہ کے وقت لا الہ الا اللہ کے ناروں سے گونڈ اٹھی اگر تُو نبی رحمت نہ ہوتا تو طائف کو تباہ کر دیتا تو محمد بن قاسم کہاں سے آتا اگر تُو نبی رحمت نہ ہوتا خود میدان میں اتر کر بدلہ نہ لیتا تو میں مکہ والوں کو تباہ کر دیتا خالد سے فلہ نہ بنتا عمر بن عارف فاتح مصر نہ بنتا صاحب بن عبی وقاس فاتح ایران نہ بنتا ابو عبیدہ بن جرہ امیر الامت نہ بنتا جی ہاں یہ ساری دنیا مسلمان کہاں سے ہوتی ہاں بلال حبشی کو میراج کے قدموں میں اس کو عرش کے قدموں تک جگہ کیسے ملتی یہ ترے نبی رحمت ہونے کی وجہ سے ملیے میرا نبی نبی رحمت ہے نبی جہاد ہونے کی وجہ سے نارے تکمیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ سبیل انا سبیل انا بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی جہاد فوبیا ہو گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں شاید انہیں الجہادم آزین اللہ یوم القیامہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے میرے نبی کی عظمت کی بات کرتے ہو میں نبی کی صورت کو میں اتنا والی والو تھک تو نہیں گئے گا تھک گئے تو بتا دو جی اگر بات نبی کی عظمت کی ہے اگر بات نبی کی عظمت کی ہے تو پھر سنو اگر بات نبی کی صیرت کی ہے میں صیرت کی بات نہیں کرتا علماء کرام تشریف فرما ہے امہ عیشہ سے پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیا ہیں فرما ہے تم نے قرآن نہیں پڑا کہا پڑا ہے تو فرما ہے نبی تو چلتا پھرتا قرآن ہے قرآن نبی کی صیرت ہے اے قرآن کتابی شکل میں ہے اے قرآن محمد کی شکل میں ہے میں صیرت کی بات نہیں کرتا اگر بات مدہ کی ہے تو پھر سنو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صورت اگر قرآن کی استعارات سے شروع کروں ایسی کئی راتیں بیٹ جائیں محمد کی صورت کا تذکرہ قرآن سے ختم نہ ہو جلک دیکھنا چاہتے ہو تم سمجھتے ہو شاید مجاہدین کو باقی کچھ پتہ نہیں نہ نہ اللہ کی قسم مجھے نبی کی ظلفوں کی عظمت کا حساس ہے مجھے پتہ ہے میرے نبی کی آنکھ کی جو خوبصورتی تھی وہ قیامت تک اب کسی کو مل نہیں سکتی یوسف کو نہیں ملی تو بعد والوں کو کیسے ملے گی مجھے پتہ ہے جتنے نبیوں میں جتنی عظمتیں تھی وہ ساری میرے نبی کی پاؤں میں لاکر جمع کر دی گئیں جی ہاں موسیٰ لاتھی مارے پتھر پر پتھر دو ٹکڑے ہو پوسہ کو حکمہ پھر لاتھی مار موسیٰ پھر لاتھی مارے پتھر پھر دو ٹکڑے ہو فرمایا موسیٰ پھر مار پتھر پھر دو ٹکڑے ہو اس کے پیچھے پورا ایک شان نزول ہے اسے میں چھوڑتا ہوں جب تیسری مرتبہ لاتھی پتھر پہ پڑی پتھر ٹوٹا اندر سے کیڑا نکلا اس کے موں میں سبس پتہ تھا فرمایا موسیٰ ذرا کان نیچے کرو کان نیچے کرو میری یہ ننی مغلوب کچھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اللہ معالوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں باروے پارے کے پہلی آیت وَمَا مِنْ دَابْ بَطِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُواں کی زیل میں یہ واقعہ لکھا ہے موسیٰ کان نیچے کرتے ہیں کیرہ کہہ رہا تھا سبحانہ میں یارانی پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے وَيَسْمَعُ قَلَانِي میری بات کو سن رہی ہے اہاں وَيَرْضُقُنِي وَيَا عَيَاسِ الْمَقَانِي میرے ٹھکانے کو پہچانتی ہے وَيَرْضُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي مجھے موسیٰ یہاں رزق دے رہی ہے کبھی نہیں بھولی یہ موسیٰ کی عظمت ہے یہ موسیٰ کی عظمت ہے کہ قبیلے والوں نے کہا موسیٰ ہم بارہ قبیلے ہیں ہم ایک گھاچ سے پانی نہیں پینگے ہمیں بارہ چشمیں چاہیے ہاں وہ نبی امت وہ نبی رحمت کی امت نہیں تھی وہ موسیٰ کی امت تھی زد پر تھی بدماشی پر تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام موسیٰ نے راتھی پتھر پہ ماری بارہ چشمیں جاری ہو گئے یہ موسیٰ کی عظمت ہے اب میرے نبی کی عظمت دیکھو ہاں میرا نبی لاتھی نہیں مار رہا میرا نبی پتھر پہ لاتھی نہیں مار رہا اسماعیل کی عظمت یہ ہے کہ پاؤں رگڑتے ہیں تو آبے زمزم نکل آتا ہے میرے نبی کی عظمت دیکھئے کہ اللہ کے نبی کو بکہ کے کافروں نے کہا مصطفیٰ تجھے مصطفیٰ تب مانے محمد تجھے محمد تب مانے و خاتم النبیین تجھے خاتم النبیین تب مانے جب اس چاند کے تو ٹکڑے کر میرے نبی نے لاتھی نہیں اٹھائی میرے نبی نے عملی اٹھائی اقتربت السا و انشکل قبر قرآن قبائی دے گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا نارے تکمیل شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ موجزات مصطفیٰ جی ہاں جی ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اسماعیل کے قدموں سے پانی جاری ہو موسیٰ کی لاتھی سے پانی جاری ہو میرے آقا میدان جہاد میں ہیں صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں بیعت کے بعد پتا چلا پانی نہیں ہے میرے آقا نے عملی مبارک برطن میں ڈالی جب عملیاں نکالی میرے آقا کی عملیوں سے پانی کے جس میں جاری ہو گئے تو زمزم پیئے وہ مقدس جن صحابہ نے میرے نبی کی عملیوں سے نکلا ہوا پانی پیا ان صحابہ کی عظمت کے کیا کہہ زندہ بات زندہ بات جہاں سلیمان کو تخت دیا فضا میں اڑ رہا ہے دنیا حیران ہے سلیمان کے موجزے پہ حیران ہے سلیمان کی عظمت کا انکار نہیں تل کر رسلو فضلنا بازہم علی باز سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت سلیمان کا انکار نہیں عظمت مصطفیٰ بتا رہا اس کا تخت اڑے آسمان سے نیچے اڑے میرے محمد کی سواری اڑے تو آسمانوں کو کراس کر جائے اور برش معلہ تک پہنچ جائے جبریل کا اصطاپ لگے محمد کا آگے سوارا نکل جائے سمجھ آرہی ہے بات نہیں آرہی یوسف کی گواہی کی باری آئے بچہ پنگوڑے میں گواہی دے میرے نبی کی عزت کی گواہی آئے تو قرآن آسمان سے اترے یوسف کی گواہی بچہ پنگوڑے میں دے میرے نبی ابو جہلات میں کنکریاں لے کر آئے اور فرمائے محمد یہ بتا کہ ہاتھ میں کیا ہے تو کلمہ پڑھوں کا میں بتاؤں یا کنکریاں بتائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر پتھر دوڑ گیا موسیٰ کی عزمت کا انکار نہیں اس پتھر کے دوڑنے میں ایک اپنی حکمت لیکن میرے نبی کو قضاء حاجت آئے درختوں کو اشارہ کیا تو درخت پردہ بنا گیا سبحان اللہ سلمان کو بولیاں سمجھائیں جانوروں کی تو دنیا حیران ہوتی ہے میرے نبی کی عزمت دیکھو اوٹ بھی آ کر شکایت کرتا ہے میرے نبی سمجھتا ہے سبحان اللہ نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ مداوہ کرتا ہے میرے نبی شکل